اسلام ایک دلی سلطنت پر شاشن کرنے والے تگلک ونش کے انتیم شاشک نصیر الدین محمود شاہ تگلک تھے ان کا دوسرا نام نصیر الدین محمد شاہ تھا سلطان فیروز شاہ تگلک اور محمد بن تگلک کے بعد نصیر الدین محمود شاہ تگلک ونش کے تیسرے سب سے لمبے سمیہ تک سیوہ کرنے والے شاشک تھے نصیر الدین محمد شاہ نے علاؤدین سکندر شاہ کی جنگھا لی جن کی جلد ہی بیماری کے قارن مرتی ہو گئی نصیر الدین محمود تگلک کی سلطنت دلی سے پالم تک ہی رہ گئی تھی اس لیے لوگوں نے ایک کہاوت بنائی کہ سلطان کی سلطنت دلی سے پالم تک فیلی ہوئی ہے نصیر الدین محمود تگلک کے شاشنکال میں تگلک ونش کے دو شاشک ایک ساتھ شاشن کر رہے تھے جس میں نصرش شاہ جو کی فتح خان کا پتر تھا فیروز آباد کا شاشک تھا اور نصیر الدین محمود تگلک دلی کا شاشک تھا نصیر الدین محمود تگلک کے شاشنکال میں کھچ رکھا پنجاب کا صوبے دار تھا اور دلی میں ہو رہے شڑی اندروں سے وہ پریشان ہو چکا تھا تتھا اس نے سمرکن جو کی آدھنک ازبیکستان میں ہے وہاں سے تیمور کو دلی پر آکرمند کے لیے آمنترت کیا تیرہ سو اٹھانوے سے تیرہ سو ننیانوے میں امیر تیمور نے دلی پر آکرمند کیا اور تگلک ونش کی ستہ کو ہی نشٹ کر دیا چودہ سو بارہ میں نصیر الدین محمود تگلک کی مرتی ہو گئی اور اس کے بعد تگلک ونش کا انت ہو گیا تھا نصیر الدین محمود تگلک کو تگلک ونش کا انتیم شاشک مانا جاتا ہے نصیر الدین محمود تگلک کا شاشنکال تیرہ سو چرانوے سے چودہ سو بارہ کے مدھے میں تھا نصیر الدین محمود تگلک مرتیو کے بعد چودہ سو بارہ میں ہی افغان سردار دولت خالو دی کو دلی کا نیا شاشک بنایا گیا چودہ سو چودہ میں ملتان پنجاب اور دیپالی پور کے صوبے دار خجر خانے دلی پر آکرمنٹ کیا اور دولت خالو دی کو پراجت کر دیا تثہ دلی پر ایک نئے راج ونش سید ونش کی نیو ڈالی